ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اپو کی جا رہی ہے طاقت اس کو مل پا رہی ہے اور تین مہینے اب پورے ہو چکے ہیں نبی دنوں سے بورڈر پر دیش کا انداتا ڈھٹا ہوا ہے کرشی قانونوں کے خلاف یہ لڑائی لڑ رہا ہے کینر اور کسانوں کی اب تک کئی دور کی جو بات چیت رہی ہے وہ بے نتیجہ دیکھنے کو ملی کسانوں کی مہا پنچائتوں کا دور بھی جاری ہے پردیش کے الگ الگ حصوں میں کسان مہا پنچائت کر رہے ہیں کسانوں کو ایک جھٹ کر رہے ہیں اور اس آندولن میں ساتھ آنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں اور اب ایسے میں پگڑی سمحال دیوس کسان منا رہے ہیں سیکڑو ایکڑ فصل نشٹ کر اپنا ویروت جتایا ہے کسانوں نے جیند میں ایسا کیا مہم اور کرنال میں بھی کئی کسان ایسے دیکھنے کو ملے جنہوں نے اپنی خڑی فصل کو نشٹ کر دیا لیکن کیا یہ صحیح ہے اور اس کو لے کر بھوپی اندر سنگھ گھڈا نے بھی حالی میں جب ایک پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نقصان کسانوں کو ہوگا آندولن کے نبے دن اور آخر سمدھان کب ہوگا یہ اپنے آپ پہ بڑا سوال بنا ہوا ہے کب تک ایسے ہی دیش کا کسان دیش کا انداتا جو نہ صرف فصل تو دیش کا انداتا بوتا ہے لیکن پورا ہندوستان اس کو خاتا ہے ایسے میں اس انداتا کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور آخر سنوائی ہوگی کب خڑی فصل کو نشٹ کرنے سے کیا سمادان ہو سکتا ہے کیونکہ کسان سنگھٹھن کے نیتا راکش ٹکیٹ کی طرف سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اپنی فصلوں کو آگ لگا دیں گے ایسے میں اب کئی علاقوں کے جو کسان ہیں وہ اپنی فصلوں کو نشٹ کر رہے ہیں اپنی فصلوں پر ٹریکٹر چلا رہے ہیں تو بڑا سوال یہی ہے کہ ایسا کرنے سے آخر نقصان کس کا ہوگا محنت کی فصل کو نشٹ کرنا کتنا صحیح آپ کو لگتا ہے اور کیا فصل نشٹ کرنے سے سرکار مان جائے گی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسان اپنی فصل کو نشٹ کر دیتا ہے اس پر ٹریکٹر چلا دیتا ہے تو کیا اس سے سرکار مانے گی سرکار کے اوپر دباؤ بنے گا کیا آندولن سے اب پوری طریقے سے وپخش کی جو سیاسی زمین ہیں وہ اس میں تیار ہو رہی ہے اور فصل نشٹ کرنے سے صرف کسانوں کو نقصان ہوگا انداتوں کے نقصان کی بھرپائی آخر کرے گا کون ان کے بینا آخر یہ کسان آندولن کیسے چل پائے گا کسانوں کے فصل نشٹ کرنے پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اس منج کے ساتھ جڑ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آخر اس پر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں فصل نشٹ کرنے کو لے کر جو قدم اٹھایا جا رہا ہے پردیش کے الگ الگ حصوں میں جید مہم کرنال کسان اب اپنی کھڑی فصل پر ٹریکٹر چلا رہے ہیں یہ کتنا آپ کو صحیح نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس قدم سے سرکار کے اوپر دباؤ بنے گا ان سبھی چیزوں کو لے کر آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ سکتے ہیں حلہ بول کارکرم کے ذریعے آپ بھی پردیش کے کمبھیر وشحے کو لے کر کے حلہ بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس وشحے پر آپ کا کہنا کیا ہے ماننا کیا ہے لگتا ہے ٹی وی سکرن پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں فول آئین سب کھل چکی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی بات اس منج کے ذریعے بتا سکتے ہیں تو حلہ بول کارکرم میں آج بات کسانوں کی ہی ہے کسان آندولان جو کی لگ بگ تین مہینے ہونے کو ہیں اور ایسے میں کسان اپنی مانگوں کو لے کر دیش کی رازدھانی کے اسپاس آ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں دلی کی سیماوں پر جب دیش کا نداتا رکا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے تو مانگ یہی ہے کہ جو بات ہے ان کو سویکار کیا جائے سامپلا سے امبیر ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جھٹ چکے ہیں امبیر جی بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکار صاحب نمسکار جی بتائیے یہ جو کسان پریشان ہے ہمارے ہی درشے ہی زیادتے ہیں یہ ٹھیکری بوڈر کی طرف ہے اور پنزاب سے بھی آتے ہیں وہ بھی درشے ہی زیادتے ہیں جی چلی چھیک ہے بہت شکریہ امبیر جی آپ شاید اپنی بات اس طریقے سے نہیں رکھ پائے ہیں لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ اس علاقے سے ہوتے ہوئے ہی پنجاب کے جو کسان ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور ہریانہ کے کسان بھی آپ الگ الگ گاؤں میں جو ان کے آس پاس کے جو کسان ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں فتح آباد سے بلکار اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جھٹ چکے ہیں بلکار یہ بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کا ماننا ہے بلکار بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جھٹے آپ نے اپنی بات رکھی ہے تو فتح آباد سے بلکار جو ہمارے ساتھ کارکرم میں جھٹے کالر ان کا یہ ماننا ہے کہ فصل جو نشٹ کی جا رہی ہے اس سے دباو میں آئے گی سرکار اور سرکار کو ان قانونوں کو واپس لینا پڑے گا لیکن یہاں پر کئی جو لگاتار راجمیتک دلوں کے نیتا بھی ہیں ان کی بھی اس پر پرتگریائیں سامنے آئی ہیں اور کچھ نیتا ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل نشٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا فصل نشٹ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے نقصان تو کسانوں کا ہی ہے دیش کا نقصان ہے تو ایسے میں فصل نشٹ کرنے سے سرکار پر تو دباو بنے گا نہیں لیکن آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس منچ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کسان سنگٹھن کے نیتا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل نشٹ کرنے سے دباو بن سکتا ہے تو کتنا صحیح آپ یہ مانتے ہیں اور فصل نشٹ کرنا کتنا صحیح آپ کو لگتا ہے اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں حلہ بول کارکرم کے ذریعے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں آندر پردیش سے ہمارے ساتھ اگلے کالر رزوان کارکرم میں ہیں رزوان بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں کسانوں کی حالات تو تھوڑا سوچنا چاہیے کسان اگر پریشان ہے تو عام آدمی بھی پریشان ہوں گا اسی وجہ سے ہم اس کی سپورٹ میں آپ کو حلہ بول پرگرام میں میں ہی حصہ لیا تھا بہت شکریہ رزوان بہت شکریہ اب جڑے ہمارے ساتھ اس منچ کے ذریعے اور کسانوں کی بات ہے اور کسانوں کے آندولن کو تیز کرنے کے لیے الگ الگ کوششیں ہو رہی ہیں اور دیش کے الگ الگ حصوں سے بھی اب کالر جو ہیں اس منچ کے ذریعے اپنی باتوں کو ساجہ کرنا چاہتے ہیں راکیش اگلے کالر ہمارے ساتھ جین سے جڑ چکے ہیں کارکرم میں راکیش بہت سو آگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں راکیش مجھے سن پا رہے ہیں لگتا ہے شاید سمپرک گیا ہے لیکن لگاتار اس منچ کے ذریعے آپ اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جڑے جنہوں نے بتایا کہ فصل نشٹ کرنا کیا صحیح ہے ہم لگاتار یہی پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ کسان جو اب الگ الگ جگہوں پر اپنی کھڑی فصل پر ٹریکٹر چلا رہے ہیں اپنی فصل کو بڑی محنت کے ساتھ جب یہ اگایا جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ اپنا جو نقصان ہیں یا جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم ان کو مل پائیں لیکن اب ایسے میں کس کا ہوگا کسان کا اس سے نقصان ہوگا یا اس سے دباب سرکار کے اوپر پڑے گا یہ آپ اس منج کے ذریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور نبی دنوں سے بورڈر پر دیش کا انداتہ ڈٹا ہوا ہے آندولن کے نبی دن ہیں اور سمدھان کب ہوگا بڑا سوال یہی ہے بھگوان داس اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سوال ہے سر آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ اناد پیدا ہو رہا ہے اس کو تو پنسور ہر میں پاری اور یہ سکان اپنے گھر ہی نکتے ہیں ان کو دے ہی نا سرکار کو آپ سے اوپ جو پڑے گی سرکار جی جی بھگوان جی آپ بتائیے میں یہ کہنا جو اناد اس کو خراب کرنے کی بجائے اس کو اپنے گھر رسکے اور اپنے رہنے ان کو سرکار کو دے ہی نا سرکار آپ سے اوپ دے مو پڑے گی کانگے جائے جائے ناد چیک ہے بہت شکریہ بھگوان داس آپ جڑے ہمارے ساتھ کارکرم میں بھیوانی سے کالر جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان جو کہ یہ اپنی فصل کو نشٹ کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اس فصل کو اپنے پاس رکھیں بیچے نہیں سرکار کو نہ دیں اور اس سے دباؤ پڑے گا سرکار کے اوپر یہ ان کا ماننا تھا لیکن آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں اس رڑنیتی کو لے کر کے آپ کا ماننا کیا ہے کیا اس پر آپ بتانا چاہتے ہیں یہ اس منچ کے ذریعے جڑ کر کے آپ بتا سکتے ہیں لگتار ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں دراصل ایک سمیہ ہو چکا ہے اور کسانوں کے مند میں سرکار کو لے کر کے جو بھروسہ ہے وہ کیا کم ہوا ہے سرکار کے ساتھ جو باتشیت اس سے پہلے تک الگ الگ دور کی ہوئی ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے راجنیتی کہاں ہو رہی ہے اور کون اس میں اصل معنی میں راجنیتی کر رہا ہے ان سبھی چیزوں کو لے کر کے بھی آپ اس منچ کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں مہن میں شروعات میں ایک کسان کے دورہ اپنی خڑی فصل کو نشٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جیند میں بھی کچھ اسی دریقے سے یہ تصویریں دیکھنے تو فصل نشٹ کرنے سے صرف کسانوں کو نقصان ہوگا یا دباو سرکار کے اوپر پڑے گا اور انداتا کو جو اس طرح نقصان ہو رہا ہے آخر اس کے بھرپائی کون کرے گا اور ان کے بینا یہ آندولن کیسے چل پائے گا یہ ایسے کئی سوال ہیں آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوں گے اور ان سوالوں کو لے کر کے یعنی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں تو بینا دیری کیجئے نوشکار جی بتائیے میں تو سر جی یہ کہنا چاہتا تھا کہ جمیدار بھائی میں ہوں جمیدار بھائیوں سے میری تو یہ اپیل ہے گی اس کو فصل کو نشٹ مت کریں اب میں بھی دیکھتے ہیں بہت دو ہوسا ہے تو اپنی نائے کے نام ہے اس سے آتا تو سارا پسوں کے لیے سارے کے لیے اشتعمال کر لیتے تو وہ کھڑا تھا تو کار جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے تو تو اس پتار گئے اس ٹیکٹر چلانے سے پسند کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا اثر تو اس کا پڑتا جو سمجھتا وہ دکھ ہو کچھتی جگہ تو دکھ تکلیف سمجھنا رہا وہ دکھ ہوتا ہے چیک ارامہر بہت شکریہ آپ جڑے ہمارے ساتھ اور لگتار اب اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی جو کھیت کی فصل ہے اس کو اگر آپ نشٹ کر دیں گے تو اس سے نقصان آپ کو ہی ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہ کریں لیکن اس پر آپ کا ماننا کیا ہے یہ اس منچ کے ذریعہ بتا سکتے ہیں گولڈی اگلی کولر ہمارے ساتھ ہیں کارکرہ میں بہت سواگت ہے گولڈی بتائیے سر جی نمشکار نمشکار جی بتائی سر جی دیکھئے جنبے جن سے دھرنوے پر رشن پر بیٹھے ہیں جس میں کئی لوگ اپنی جان تک گوا چکے ہیں سرکار کو چاہیے کہ ایڈیل رویہ چھوڑ کر جو کانون ایسے ترنپروباو سے رد کرنا چاہیے اور جو کسان بھائی کر رہے ہیں بلکل گلت کر رہے ہیں کیونکہ یہ نقصان خود کا نقصان ہے مارا تو کسان بھائیوں سے اپیل گولڈی جو کی جاکھل منڈی سے ہمارا ساتھ کالر کارکرم میں جڑے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے نقصان کسانوں کا ہی ہوگا بہت شکریہ گولڈی جوڑے آپ ہمارا ساتھ اس منچ کے ذریعے آپ نے اپنی باتوں کو رکھا ہے لیکن نبی دنوں سے بورڈر پر جب کسان ڈٹے ہوئے ہیں تو مانگ یہی ہے کہ ان کی جو الگ الگ پریشانیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے ایک لمبے عرصے سے جو ان کی مانگے ہیں منڈیوں کو لے کر جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کا سمدھان کیا جا سکے لیکن اب دوسری طرف کسان سگٹھا نیتاؤں کی طرف سے اپنی رنیتی تیار کی گئی اور رنیتی کے تحت اب کسان نیتہ راکش ٹکیت کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس میں فصلوں کو نشٹ کرنے کی بات کی گئی تھی ان میں آگ لگانے کی بات کی گئی تھی اور اسی کو لے کر کے اب کئی جگہوں سے کسان بھی اپنی فصلوں کو نشٹ کر رہے ہیں اپنی کھڑی فصلوں پر ٹریکٹر چلا رہے ہیں جیند سے اگلے کولر راجپال ہمارے ساتھ کارکرام میں جڑ چکے ہیں راجپال جی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا بہت جی یہ تو گلت ہے بھائی اپنا سرکار گل لڑا ہی لڑو فصل بانا تو گلت ہے ہم ایسا تو نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار گل اپنا پورا دم خمتے ڈٹھ کر لڑا ہی کرو جی یہ تو پاپ کی ہے جی ہم وہی آئی فصل چیار ہوئی آئی بان لائے گ رہے ہیں تو یہاں سایدہ نہیں سرکار گئی ستباس کا کی ہوگا سرکار میں کی ضرور سے اس بات کی یعنی کہ اس سے سرکار کو نقصان نہیں ہوگا اپنا خود کا کسان کا نقصان ہوگا بہت شکریہ راج پال جو رہے آپ ہمارے ساتھ اس منچ کے ذریعہ آپ نے اپنی باتیں رکھی ہیں اور اس سے پہلے آپ کسان نہیں تھا گرنام سنگھ چڑھونی کی طرف سے بھی اس پر اپنا بیان دیا گیا گرنام سنگھ چڑھونی نے اس پر کہا کہ کسانوں کو اپنی فصلوں کو نشت نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اس دوران یہ اپیل بھی کی ہے لیکن اس اپیل کا کیا اثر ہوگا کتنا پربھاو ہوگا کسان اس بات کو سمجھ پائیں گے اور اسی لئے ہم لگاتار آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں فصلوں کو نشت کرنے سے اس آندولن کو تیزی ملے گی مجبوط ہوگا کیا یہ آندولن اور فصل نشت کرنے سے کیا سمدھان ہوگا سرکار کے اوپر دباب بنتا ہوا آپ دیکھ پا رہے ہیں ان سبھی چیزوں کو لے کر اور شروعات میں بھی جو الگ الگ دور کی باتچیت ہوئیں لیکن اس میں کسی بھی طریقے سے نشکش تو نکلا نہیں اور اسی لئے کسانوں کے من میں گصہ ہے آکروش ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس گصے کا اس آکروش کی وجہ سے آپ اپنی فصلوں کو نشت کر لیں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں کیا اس پر آپ کا کہنا ہے کیا اس پر آپ کا ماننا ہے یہ آپ حلہ بول کارکرم کے ذریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور جیند مہم کرنال میں الگ الگ جگہوں پر کسانوں کے دورہ اپنی کھڑی فصل کو نشت کر دیا گیا اس پر ٹریکٹر چلا دیا گیا تو سوال ایسے میں یہی ہے کہ ایسا کرنے سے سرکار کو نقصان پہنچا ہے سرکار کے اوپر دباو بنا ہے یا عام کسان جس کا وہ کھیت تھا جس کی وہ فصل تھی اس کو نقصان پہنچا ہے اور انہی سبھی چیزوں کو لے کر آپ لگتار اس منج کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو بتا رہے ہیں آگے بھی آپ بتا سکتے ہیں کھڑی فصل کو نشت کرنے سے کیا واقعی میں سمدھان آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے اس سے کیا اثر ہوگا سرکار کے ساتھ ہونے والی باتچیت پر اس کا دباو بن پائے گا اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیا اس کو لے کر کہ آپ کا ماننا ہے کیا اس پر آپ کا کہنا ہے کیا آندولن کے دوران اب وپکشی کھیما اس آندولن میں اپنی سمین تیار کر رہا ہے وہ اپنی راجنیتی کی کھیتی کر رہا ہے کیا آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہے اور اس سب کو لے کر کے آپ اس منج کے ذریعے بتا سکتے ہیں وہیں ساتھیں ساتھ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ہونے والی اگلے دور کی باتچیت جو کی ابھی تک تینہ ہی ہو پائی ہے سمبھاونا ہے آپ کو لگتی ہیں اور کیسے اس پورے آندولن کو لے کر کے اب حل نکالا جا سکتا ہے کسانوں کی پریشانیوں کا حل نکالا جا سکتا ہے کیونکہ بیچ میں ایک بات یہ بھی اٹھی تھی کہ اگر قانونی دائرے میں ایم ایس پی کو لائے جائے ایم ایس پی کے اوپر قانون بنایا جائے اور خرید کی گارنٹی دی جائے تو اس کو لے کر کے کسان تیار ہو سکتے ہیں گروگرام سے مکتیار اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں ہیں مکتیار بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمشکار جی بتائیے بہت شکریہ میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسان جو سے یہ قدم غلط تھا رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے سرکار پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ایمیری آج جوڑ گئے کہ اپنی فصل کو نسٹ نہ کریں حالانکہ منڈی میں نہ لے جا اپنے گھر پہ ہی اوز کرو پسوک لیے کرو اپنے بھائی چارے کو اپنے اس کو یاری دوستی میں رشتداری میں اپنے ایک کمانے والا آزار کھانے والے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے سرکار کو نسٹ جب لگے گی کہ منڈی میں نہ لے جا کر کے سرکار کو نہ دے لیکن اپنا نقصان کیوں کریں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے تو کسان بھائیوں سے میری ریکویسٹ ایمیر کہ بھائی اپنی فصل کو نسٹ نہ کریں دیکھو سرکار تو یہ درماز کا پکڑے ہوئے ہیں سرکار ایسے نہیں ماننے گی سرکار تو جب ماننے گی جب ماننے گی دیکھو جی کسان کی بات آج نقل ماننی تو پڑے گی ورنہ یہ ہے کہ اپنا نقصان نہ کرنے سے سرکار کو کوئی بھرگ نہیں پڑے گا آجی بہت شکریہ مکتیار آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنی باتوں کو رکھا ہے اور مکتیار جو کہ ہمارے ساتھ گرگرام سے کالر جڑے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے کسی بھی طریقے سے سرکار پر اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ فصل آپ کی ہے آپ کی محنت کی فصل ہے اور آپ اپنی فصل پر اگر پریکٹر چلا دیں گے اس کو نشٹ کر دیں گے تو اس کا اثر تو آپ کے اوپر ہی ہوگا اس کے لیے آپ کا کوئی اور دوسرے وکلپ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ اس دوران ایک کالر کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ منڈی میں لے جا کر کہ نہ بیچیں سرکار کو آپ اپنے پاس رکھیں فصل کو اپنے خرمیں استعمال کریں اپنے آسپڑوس میں کسی ضرورت مند کو دے دیں تو یہ ایک ویروت سوروپ آپ قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن کیا واقعی میں فصل نشٹ کر دینا یہ ایک صحیح طریقہ ہے یہ بار بار ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں نروانہ سے اکلے کالر مہاویر سنگھ ہم ارساتھ کارکرم میں جوٹ چکے ہیں مہاویر سنگھ جی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی آواز مل رہی ہے بہت سے اور راستے ہیں جس کو آپ اپنا سکتے ہیں کیا بہت شکریہ آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنی باتیں رکھی ہیں اور اسی طریقے سے لگاتار اس منچ کے ذریعے اس وشے پر آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں اور کیونکہ ہر کسی کو امید ہے عام ناگریکوں کے ساتھ ساتھ کسان تو آپ اس آس میں بیٹھے ہی ہیں کہ جلد سے جلد جو ان کی باتیں ہیں ان کو سنا جائے ایم ایس پی پر ایک قانون بنایا جائے جس میں خرید کی گارنٹی ہو جس میں آپ ایک نردھارت اس میں جو قیمتیں ہیں وہ اس میں تیہ کی جا سکے اس سے کم پر کوئی بھی خرید نہ ہو اور اگر ایسا کرے کوئی تو اس پر قانونی روپ سے کاروائی ہو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسانوں کے بھیتر سے سامنے آتی ہیں تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان باتوں پر سہمتی بنتی ہے اگر ان باتوں پر سرکار وچار کرتی ہے اور اس پر قدم اٹھایا جاتا ہے تو کسانوں کا یہ آندولن اس کو واپس لیا جا سکتا ہے اور کسان اس کو لے کر کے اپنی جو باتیں ہیں وہ رکھ رہے ہیں ساحل حسین ہمارسات اگلے کالر کارکرم میں ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کیانا چاہتے ہیں جی سر میں یہ کہہ رہا تھا اس پر جو کسان فصل نیچ کر رہے ہیں اس پر اچھا تو کسان اپنے پاس ہی اپنی فصل کو رکھیں تو کسان کم سے کم یہ اتنا پریشان تو نہ ہوگا فصل بھی برباد ہو جائے اور کسان ویسے بھی چھوٹ جائے تو اس پر میں تو یہی کہہ رہا تھا کسان اپنی فصلیں برباد نہیں کریں سرکار کو کسان کی بات مان لینی چاہیے اور سرکار تین مہینے سے کسان تین مہینے سے رہنے پر بیٹھے ہیں تو سرکار کو مان لینی چاہیے کسانوں کی بات میں تو اتنا ہی کہہ رہا تھا بہت شکریہ ساحل آپ جڑے ہمارے ساتھ اور ساحل حسین جو کہ بتا رہے تھے کہ ایسا کرنے سے کسانوں کو نقصان ہوگا بلکہ اب آپ سرکار کو جو ہے کسانوں کی ان پریشانیوں کو گمیرتا سے دیکھنا ہوگا حسار سیکلے کالر دھرمیندر ہمارے ساتھ کارکرم میں ہے دھرمیندر بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ دھرمیندر جڑے آپ ہمارے ساتھ اور یہاں یہ ایک سرے سے یہاں پر جو عام لوگ ہیں آریانا باسی ہیں اور دیش کے الگ الگ حصوں سے بھی جو ہمارے ساتھ کارکرم میں کالر جڑ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے کسی بھی طریقے سے سرکار پر دباف نہیں بنے گا لیکن اس میں نقصان کسان کا ضرور ہو رہا ہے اور یہ کسان کو خود جاننا ہوگا یہ کسان کو خود سمجھنا ہوگا کہ اس میں نقصان کس کا ہے اور فائدہ کس کا ہے اور انہی سبھی چیزوں کو لے کر کے اس منچ کے سریعے آپ اپنی باتوں کو سازہ کر سکتے ہیں حالانکہ کئی آپ کسان سگٹھن کے نیتاؤں اور تمام دوسرے الگ لوگوں کی طرف سے بھی اس پر اپنی پرتگریائیں دی گئی ہیں جس پر کہا گیا کہ ایسا کرنے سے کیونکہ اس سے پہلے بھی سرچوٹو رام کی طرف سے اس طریقے کے مومنٹ چلائے گئے تھے جس میں اپنی فصلوں کو لے کر کے یہاں پر سیدھے سیدھے کڑا رکھ اس پر اپنایا گیا تھا تو ایسے میں موجودہ وقت میں بھی کچھ اسی طریقے سے کسان سگٹھن کے نیتاؤں کے رنیتی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ اس رنیتی کے تحت نقصان اس میں کس کا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو لے کر کے آپ بہت کم سمیں جلدی سے آپ کارکرم میں جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس منچ کے سریعے آپ بھی کچھ بتائیں آپ بھی پردیش کے باقی لوگوں کو باقی کسانوں کو اس پارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ آپ بتانا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس منچ کے سریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں حالانکہ کسان سنگٹھن نیتاؤں کی طرف سے اپنی رنیتی لگاتار اس کو لے کر کے تیار کی جا رہی ہے آگے کی جو راستے ہیں آگے کا جو روٹ میپ ہے کیسے آگے کسان سنگٹھن نیتا اس آندولن کو تیز کر سکتے ہیں اس کو لے کر لگاتار منتن کیا جاتا رہا ہے لیکن اب ایسے میں پگڑی سنبھال کا جو کارکرم ہے وہ بھی کسانوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے چکا جام بھی کیا گیا تھا جس کے ذریعے مانا جا رہا تھا کہ سرکار کے اوپر دباؤ بنے گا اس سے پہلے ریل روکوں کا اویان بھی تھا اب یہ سبھی جو کوششیں ہیں وہ سرکار کے اوپر دباؤ بنانے کے لئے کسان سنگٹھن نیتاؤں کی طرف سے کی گئی ہیں اور ایسے میں کسان سنگٹھن نیتا کی طرف سے راکش ٹکیٹ کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ اپنی فصلوں کو جلا دیا جائے تو نشٹ کرنے کو لے کر جب یہ بیان آتا ہے سامنے تو اس پر اب کئی کسان جو ہے سامنے آ رہے ہیں جین مہم اور اب کرنال میں اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گروگرام سے آزاد سنگھ اگلے کالر مرسط کارکرم میں ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سنگھ سے پہلے تو میں آپ کاریان نوج کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جو ایسی مہم کو آپ آگے لے کے آئے ہو بہت شکریہ سر جو کسان یہ کام کر رہے ہیں جی اچھا نہیں کیونکہ ان ہوتا ہے جی اسے ہر جیو کا پیٹ برتا ہے اس کو مٹی میں ملانا ایک اچھی بات نہیں جی کسانوں نے روز پر دشن کرنا ہے تو اس کے بہت طریقے ہے جی اس کے لئے آپ فصل کو منڈی میں لے جاؤ گھر رکھو اپنا سٹوک کرو چاہیے دنیا میں جو بھی جنم لیتے ہیں ہاں چھیک ہے بہت شکریہ میری کسان باہر سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزاد سنگھ جی آپ جڑے ہمارے ساتھ اور لگاتار اس منچ کے سریعے اپیل بھی کی جا رہی ہے وشال ملہترہ اگلے کولار سرسا سے ہمارے ساتھ کارکرہ میں ہیں وشال بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں وشال بہت سواغت ہے بتائیے وشال مجھے سن پا رہے ہیں لگتا ہے کچھ سمپرک نہیں ہو پایا لیکن یہ آندولن کے نبہ دن اور ایسے میں ان نبہ دنوں کو لے کر کے بڑا ذکر ہو رہا ہے اور سرکار کتنی گمبیر ہے اس دوران یہ بھی ساف ہو رہا ہے لیکن وہیں اس آندولن کے دوران اب کئی ایسی جو چیزیں ہیں جس کو لے کر کے آج بھی اس کو لے کر کے بات رکھی جا رہی ہے کسان نیتر آکش ٹکیٹ کی طرف سے جو ایک بیان دیا گیا تھا اور اس کے آدھار پر آپ کسان جو الگ الگ جگہوں پر اپنی فصلوں کو نشٹ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سوال بھی آپ کے سامنے ہیں کیا واقعی میں اپنی فصلوں کو نشٹ کرنے سے فائدہ ہوگا کیا اس میں سرکار کے اوپر دباو بنے گا اور اس فصل کو نشٹ کرنے سے نقصان اصل معنی میں کس کا ہو رہا ہے یہ آپ اس منچ کے ذریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور اس پوری کارکرم کے دوران آپ سبھی کی طرف سے اپنی پرتکریائیں دی گئی ہیں بہت سارے سجاب دیئے گئے اپنی رائے رکھی گئی ہے لیکن